نمسکار بہت لوگ پوچھتے رہتے ہیں ایک مکھی ردراکس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی کچھ ویڈیو بنایا ہے اس کے بارے میں کہ کس کو ایک مکھی ردراکس پہننا چاہیے کس کو نہیں پہننا چاہیے پہننے کے لاغ کیا ہے اور کیا کیا پریشانی بھی ہو سکتی ہے سادھانے پروک ایک مکھی ردراکس کو پہننا چاہیے جو چندرکار ہوتے ہیں ہاپکوں سائج کہتے ہیں اسو کہتے ہیں بدراکس اور نیپر کے تو ایک مکھی ہوتی نہیں عدی چان کریں گے دیکھتا رہے آگے سنیں ایک مکھی ردراکس میں بارے میں اور کچھ جیادا جب ہم کہتے ہیں ایک مخی ردراکش تو اس کا نتب کیا ہوتا ہے what is the meaning of one مخی ردراکش مخ you know face جس کا ایک face جس کو کہیں ایک مخی پھر کنفیجن لگتا ہے اس کو ایجی دھنگ سے کہوں تو اور ویڈیت بھگیانی دھنگ سے کہوں تو if i explain to you in a scientific language more understandable then i would say کہ اس کا اندر میں ایک بیج ہو تو ایک مخی کہلائے if the ردراکش has only one seed inside تو اس کو کہیں گے ایک مخی لیکن آپ جانے ہیں کیسے کہ ردراکش کا اندر میں ایک ہی seed ہے اب اس کو کاٹیں گے تو پھر یہ بیارث ہو جائے گا now it is of no use if you cut it open تو کریں کیا اس کا ہو سکتا ہے seed scan اور x-ray جیسے x-ray میں آپ کے bones دیکھائی پڑتے ہیں ویسے دی ردراکش کو x-ray کیا جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ اس کا اندر کتنے seed ہیں جیدے x-ray میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک seed ہے تو ہی یہ ایک مخی کہلائے گا خالی ایک دھاری یا ایک لائن یا ایک face کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں بڑی confusion پیدا ہوتا ہے کرتے کیا ہیں لوگ جیدہ تر جو نیپال کا ردراکش سے بارے ہیں بات کرتے ہیں ایک مخی ردراکش میں تو تھرڈ جنریشن ہوں میرے پتا جی میرے دادا جی سبھی اسی لائن پر رہے ہیں ہم نے تو کسی نے دیکھا نہیں ہے نیپال کا ایک مخی ردراکش لوگ اس کو ایک لاکھ دیڑ لاکھیں بھیجھتے ہیں so people are gullible people are dogmatic they have blind faith and they buy from people they got cheated یہی ہو رہا ہے تو سمجھلے ایک مخی ردراکش نیپال کا ہوتا نہیں ہے کرتے کیا ہیں جب پیڑ میں کچھا ہوتا ہے رو ہوتا ہے یہ فروٹ ردراکش یہ فروٹ ہے جیدہ آپ کو جنگ کر نہیں ہے تو پیڑ میں لگتے ہیں جب یہ ردراکش جو چار مخی کا ہوتا ہے جب کچھا ہوتا ہے اور انمان ہوتا ہے کہ یہ چار مخی ردراکش ہے تو اس کو چپتا کر دیتے ہیں چپتا کر دونے سے کیا ہے وہ دیکھتا ہے ایسے ایک مخی ٹائپ دیکھتا ہے باہر سے لیکن ایکسرے کریں گے تو پھر آپ کو اس کے اندر میں چار دانے یا بیج ملیں گے اندر اس لئے میں نے ایک ویڈیو بنائے بھی ہے کہ ایک مخی ردراکش کھردتے سمیں کیا شترگتہ بڑھتے ہیں شترگتہ یہ بڑھتے ہیں کہ نیپال کے نام سے ٹھگے نہ جائیں آتا ہے انڈونیسیا سے جو کی سیلنڈر کا شیپ کا ہوتا ہے اور بہت چھوٹا سیج کا ہوتا ہے ردراکش لوگ سمجھتے ہیں کہ گول ہوتا ہے لیکن کچھ ردراکش جو ہیں سیلنڈر کا شیپ کے ہوتے ہیں اور الگ الگ شیپ کے ردراکش ہوتے ہیں تو یہ سیلنڈر کا شیپ کا ہوتا ہے بہت چھوٹا سیج کا ہوتا ہے کچھ انم کا ہی ہوگا میلیویٹر کا ہوتا ہے اس کے اندر ایک شیڑ ہوتا ہے اس میں بھی دو شیڈ آلیں ملتے ہیں اس لئے اوثرائز جو لیویٹری ہوتے ہیں وہاں سے ہی ٹیسٹڈ کیا ہوا جو دراخش آپ کو خردنا چاہیے وہ تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں کاریباً ٹونٹی فائیٹ تھاؤزین ٹونٹی تھاؤزین اس رینج میں اچھے قوالیٹی کے ملتے ہیں انڈیا میں وہاں جائیں گے تو کاملٹ میں ملے گا جورو دوسرا آتا ہے آپ کا ایک اردھا چندرہ کار ہاف مون شیپ آتا ہے جو کی دکشن بھارت میں ملتا ہے سری لنکا میں ملتا ہے اس کو بھدراکس کہا جاتا ہے تو ردراکس کا جو سفٹیچوٹ ہے جیسے آپ کا یلو سفیسٹ اور کا سفٹیچوٹ یلو ٹوپیز ہے تو اسی پرکہ سے ردراکس کا سفٹیچوٹ بھدراکس ہوتے ہیں اور اس کو ردراکس کے طرح لوگ مانتے ہیں یا جا بھار کرتے ہیں لیکن صحیح معنی میں ایک مخی ردراکس یہ نہیں ہے لیکن ماننا تا ہے کہ ایک مخی ردراکس ترہ ترہ کام کرتا ہے یسے مان جاتا ہے ردراکس میں تو نیچوریل ہول ہوتا ہے لیکن بھدراکس میں نیچوریل ہول نہیں ہوتا ہے تو اس کو انکرسنگ کرنا پڑتا ہے اور لوگ اس کو پہنتے ہیں یہ آپ کو ڈھائی ایزار تی نیزار ساڑی دنہ جار رکیہ میں مل جاتے ہیں ایک مخی ردراکس کس کو پہننا چاہیے جو آدھاتمک مارک میں گتی کرنا چاہتا ہے جو آپ کا ایک مخ ہو جائے گا میلز یو بی آؤٹم ڈیفرنٹ فیسس آپ ایک ایک روث ہو جائیں گے ابھی کیا ہے آپ اسے اینٹی گریٹڈ ہے سکی جو فرنک مائنڈ ہے الگ الگ آپ کا روپ ہے آپ ایک روپ ایک سار ایک مخ ہو جائیں گے یہ ردراکس پہنے گے تو تو جدھی آپ گرہاست دھرم میں ہیں if you are at a younger age then I advise that you don't wear this ردراکس لیکن آپ اپنے جمہداریاں کورا کر چکے ہیں اور ادھاتویں کو آرمینگتی کرنا چاہتے ہیں تو you can wear بہن سکتے ہیں بجرگوں کے لیے بڑے بجرگ آپ کے پیرنٹس ہیں گرانٹ پیرنٹس ہیں ان کے لیے آپ خریدنا چاہیں تو یہ ردراکس آپ جرور خرید کریں اچھی بات ہے because that will create the spirituality and the detachment کیونکہ جب عمر بڑھتی ہے تو لوہ بڑھتا ہے عمر بڑھتی ہے تو موہ بڑھتا ہے مردیو کا عبیشت آتا ہے تو خود پریشان رہتے ہیں رات کو نیم میں آتی ہے زندگی رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں آپ کو بار بار فون کرتے رہتے ہیں تو این چیزوں سے مکتی نزاد دلانے کے لیے اپنے پیرنٹس کو آؤٹر کامپیشن آؤٹر ڈیوٹی آپ لوگوں کو انہ کوئی اپاہار بڑھے گی اٹھے گرہ یہ سب دینے کی بجائے یہ ایک کلو درائکس آپ کو دے تو اچھی بات ہے پیرنٹس کو تو نووگرہ مالا بھی دیا جا سکتا ہے یا سدھا مالا بھی دیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں ایک اور ویڈیو میں بات کروں گا جدی آپ ینگ ہیں لیکن آپ کو کوئی نیرولوجی کا لیسوس ہے معنی ہے کہ اس لیمہ درد آتا ہو مائگرین ہوتا ہو یا اور کوئی نیرولوجی کا لیسوس ہے جو کی دکٹر سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو آپ اپنے کی روڈرائیس پر آشترہ لے سکتا ہے you can use this روڈرائیس پر نیرولوجی کا لیسوس اور مائگرین